اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک چاک ہوں گے ویورز آج پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب کے ساتھ حاضر ہوں ویورز آج میرے ایک نیو ڈیزائن ہے میرے پاس جو مجھے امید ہے کہ آپ کو قسام دانے والا ہے یہ لیڈی سوٹ ڈیزائن ہے تو پلیز میرے شاہر اس سے پہلے کہ آپ میرے ڈیزائن کو چیک کریں دیکھیں میرے شاہر کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے ویورز میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو آسان سے آسان ڈیزائن دکھاؤں آسان آئیڈیاز دوں تاکہ میں آپ لوگ گھر میں بھی اپنے سوٹوں کی ڈیزائن ہی کر سکیں اچھا یہ میرا ہی سوٹ ہے یہ دیکھیں یہ دپٹہ ہے اس کا اچھا دپٹہ ہے اس کا بہت زیادہ پھولا پھولا یا اورگنزہ سٹائل کا تھا اور پھولا پھولا لگ رہا تھا تو میری کوشش تھی کہ میں اس کو وزنی تھوڑا سا کرلوں میں نے جو لائس اپنے سوٹ پر لگائی وہی لائس لے کے اس کو پلٹا جو میں نے آپ کو سکھایا ہوئے میری پچھلی ویڈیوز میں آپ چاک کیجئے گا میں نے آپ لوگوں کو پلٹا لگانا بتایا ہوئے براؤن کلر کا پلٹا لیا ہے کیونکہ اس میں براؤن پرینٹ تھا ییلو اس کی لائس ہے یہ دیکھیں تو میں نے چاروں طرف دپٹے کے پلٹا لگا دیا اور لائس کے ساتھ یہ میرا کمیز کا ڈیزائن ہے کمیز کا میں نے زیادہ ہیوی ڈیزائن نہیں رکھا میں نے صرف یہ نیک بھی ڈیزائن بنائی ہے اس کا کٹ والا گلہ ہے آگے یہ دیکھیں پائپنگ لگائی ہے زیادہ چوڑی پائپنگ نہیں نارمل پائپنگ لگائی ہے یہ دیکھیں پائپنگ لگائی ہے پائپنگ لگائی ہے پائپنگ لگائی ہے اس کو بند کر کے پھر اس کے اوپر یہ دیکھیں بٹن بعد میں لگایا ہے یہ پورٹلی بٹن ہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے پورٹلی بٹن اس کو بیتے ہیں اور اس پائپنگ کی سائٹ پہ دیکھیں میں نے یہ 1.5 انچ کی فیوزنگ پٹی لی تھی پہلے میں نے 2 انچ کی پٹی لے کے اس کے اوپر یہ میں نے پنٹ ایکس بنایا تھے ترچے پنٹ ایکس بنے ہوئے اس پہ دیکھیں اس کے بعد میں نے یہ 1.5 انچ کی فیوزنگ کی پٹی کے اوپر چکا کے اس کو سائٹوں سے فولڈ کر کے اس کے اوپر اٹیج کر دیا بس دونوں سائٹوں سے یہ دیکھیں دیکھیں اتنی آسانی سے بننے والا اور نارمل سا گلہ ہے زیادہ ہیوی گلہ نہیں ہے اس کی بازو پہ یہ دیکھیں سمپل سٹیٹ بازو آج کل چل رہے ہیں جیسے سلیپز اس طرح کے میں نے سلیپز رکھے ہیں یہ دیکھیں اچھا آگے اس کے دیکھیں یہ میں نے وہی پلٹے کے ساتھ لیس جو میں نے دپٹے پہ لگائی ہے وہی پلٹے کے ساتھ لیس میں نے یہاں نگا دیا ہے اور باقی دامن پہ میں نے دیکھیں یہ بلکل سمپل رکھنے کے لیے سائٹوں پہ لیس نہیں رکھی وہ زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے کیونکہ دپٹے پہ بھی میں نے بہت زیادہ لیس لگائی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے سوٹ تو میں نے صرف دامن پہ یہ سیدھا لگائی ہے لیس پلٹے کے ساتھ یہ دیکھیں اچھا میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ آئیسہ کام کریں مگر نفاست کے ساتھ کیا کریں جلدی کرنے سے پھر وہی کام خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اور بیک سائیڈ اس کا بالکل میں نے پلین رکھا ہے کچھ نہیں ہے دامن پہ بس لیس ہے اور گلاس سمپل رکھا پیچھے سے بھی اس کے ساتھ میں نے یہ کیپری سٹائل کا ٹراؤزر رکھا ہے یہ دیکھیں اس کیپری ٹراؤزر کی کٹنگ اور سٹیچنگ میں نے اپنے ویڈیوز میں ڈالی ہوئی ہیں آپ وہاں میری ویڈیوز میں چیک کر سکتی ہیں یہ بہت آسان طریقے سے کٹنگ ہاتی ہے اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی بھی مشکل ہو آپ مجھے میسیج کریں میجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں میں وہی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے دوبارہ سینڈ کر دوں گی اچھا یہ دیکھیں میں نے صرف پانچوں پر اس کے اوپر تھوڑی سی دیزائننگ کی ہے باقی بلکل سیمپل ٹراؤزر ہے کیپری سٹائل جو کٹنگ ہے پینٹ کی طرح اس کو کیا کیا ہے کہ میں نے کٹ ورک لی والی فیوزنگ کی ہے تیار پہلے اور کٹ ورک میں نے فیوزنگ پر بنانا آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو میں سکھائے ہیں یہ کٹ ورک دونوں سائیڈوں پر بنا کے ان دونوں کو ایک کپڑے پر پیسٹ کی ہے فیوزنگ کو اس کے بعد میں نے نیچے سیمپل کپڑا لگا کے اس کو انڈر سٹیچ کی ہے یہ دیکھیں سیلائی کر کے اس کو دوبارہ سیدھا کی ہے یہ کٹ ورک اس طرح تیار ہو گئی ہے اچھا دونوں پٹیاں تیار کر کے میں نے کٹ ورک یہ دیکھیں کس طریقے سے میں نے رکھا ہے اس کا راؤنڈ ایک کا راؤنڈ ہے اور ایک کا یہ درمیان والا جس سے ہے نوک بن جاتی ہے جس سے یہ بلکل اس کے ساتھ جوڑ کے کیسے جوڑا ہے یہ اس کو سوئی کے ساتھ میں نے ٹانکیں نیچے دیئے پہلے اور دھیان رہے کہ ان ٹانکوں کی اوپر بلکل کچھ بھی نظر نہ آئے ٹانکیں نیچے والے کپڑے کے اوپر میں نے لگایا ہے اس کے بعد میں نے تین یا چار لے کے دھاگے اون کے دھاگے لیئے میں نے باریک اون جو ملتی ہے تین چار دھاگوں کو ایک ساتھ میں نے ملا کے اس طرح سے اس کے اوپر یہ ٹانکیں بڑے بڑے لگا دیئے دیکھیں بلکل سیمپل ڈیزائن ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے اگر پھر بھی آپ لوگوں نے سیکھنا ہے تو میں تیار کر کے آپ کو بتا سکتی ہوں آپ مجھے لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں میری چین چائنل کو اور اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں آپ لوگوں کو جو چیز نہ سمجھائے وہ آپ مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں میں آپ کو سکھاؤں گی فریش تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تھینکیو فور واشنگ میویڈیوز اللہ حافظ